اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا مذبان سید قلیم شاہ اور آج کس وی لاغ میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ سرائی لمگیر شہر میں ڈویزن گجرانوالا اور ڈویزن راولپنڈی کا سب سے بڑا جو ہے تاور بنایا گیا ہے یہ تاور جو ہے نیو میٹرو سٹی ہافسنگ سوسائیٹی سرائی لمگیر میں یہ بنایا گیا ہے اور اس کے حوالے سے یہ کتنا وسیع ہے اور یہاں پر جو پارک بنایا گیا اور عوام کے لیے کیا سہولیات ہے کیا دوسرے شہروں کے لوگ بھی یہ یہاں پر آ کے اپنا وقت گزار سکتے ہیں اس سارے بارے میں ہم بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئے صحافی محمد امین فاروقی صاحب ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم جی فاروقی صاحب سب سے پہلے ہمیں یہ بتائیے گا کہ آپ سرائی لمگیر شہر میں یہ جو اتنی خوبصورتی اور یہ ایفل ٹاور جو آپ کو نظر آ رہا ہے اس کے حوالے سے کیا سمجھ کہنا چاہیں گے آپ اصل شاہ صاحب بہت اچھا آپ نے سوال کیا کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سرائی لمگیر آہ یعنی ایک بہت ہی بیک ورڈ علاقہ سمجھا جاتا تھا اور جب یہ تحصیل بنی تحصیل بننے کے بعد یہاں میٹرو سٹیٹی کا آغاز ہوا تو اس وقت یہ تصور میں نہیں تھا لوگ یہ سوچ ہی نہیں پا رہے تھے سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ ایسا کچھ ہوگا جیسا یہ ایفل ٹاور آپ کے سامنے ہیں ایفل انکلیو میں اور یہ اسی اور سو کنال سے زیادہ رقمے پر محیط ہے اور یہ اپنی نویت کا بلکل منفرد ہے اس لحاظ سے کہ ہم تصور ہی نہیں کر پا رہے تھے کہ اس جنگل میں اس پبھی علاقہ میں یہاں پہ جنگلی جانوار ہوتے ہیں تو بی ایس ایم کی طرف سے نیو میٹرو سٹیٹی کی طرف سے اس علاقے میں اتنی تیزی کے ساتھ بیلپنٹ کی گی ہے کنسٹرکشن کام ریو سٹیٹ کا کامیت ہی تیزی سے ہوئے اور اس کا ایک ثبوت آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اتنا بلند ٹیفل ٹاور یہاں پہ نصب کر دیا گیا اور کل اس کی اوپننگ ہے تو میں سمجھ دا ہوں کہ یہ لاہور سے لے کر راولپنڈی تک اس علاقے میں اس نویت کی خ خوبصورت پارک خوبصورت انجوائیمنٹ اور قدرتی منادر آپ ہی اس علاقے کو دیکھیں گے لیکن دائیں بائیں تو آپ کو اب محسوس کریں گے کہ یہاں قدرتی منادر ہے جنگل ہے پہاڑ ہے خوبصورتی ہے اور اس کی آب و ہوا بہت ساف ستری ہے پانی یہاں کا بہت ساف سترا ہے تو نیو میٹرو سیٹی اور بی ایس ایم نے خاص طور پر اس علاقے میں بہت تجزے کی ہے یہ ایفل انکلیف اس کا اور ٹاور کا قیام اور اس کے بعد یہاں پہ مساجد کا قیام روڈز ہیں آسپیٹل ہیں اور جتنی ضروریات ایک سوسیٹی کو ہونی چاہیے وہ تمام کی تمام یہاں پہ مہیا کر رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت غیر معمولی کام ہے جو یہاں پہ ہوئے ہیں لاہور سے اور راولپینی کے درمیان بست میں اگر آپ راولپینی سے سفر کرتے ہیں لاہور کی طرف تو ظاہر ہی بات ہے آدمی تھک جاتا ہے تو یہاں اگر وہ رکتا ہے تو اس کو قدرتی محول ملے گا اور اگر راولپینی سے لاہور کی طرف آتے ہیں تو یہ بہت شاندار ہے اس علاقے کے لیے بہت شاندار ہے اور بہت تیزی کے ساتھ اور بہت خوبصورتی کے ساتھ اور بہت مہارت کے ساتھ انہوں نے یہاں پہ اس کی تعمیر کی ہے بہت شاندار ہے بہت شاندار ہے کہ یہاں پہ جو آورسیز ہوں گے جو اس بلاک میں اپنا گھر بنائیں گے تو وہ اپنے گھر سے بیٹھ کے بھی اس پارک کے نظارے کر سکتے ہیں اس ٹاور کو دیکھ سکتے ہیں اور گھر سے نکلتے ساتھ ہی ان کا یہ جو اتنا حبصورت منظر ملے گا تو وہ کگام ہوگا جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ سردی کا شدید موسم ہے ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں دھند ہے اور ہم اس وقت لپٹے ہوئے ہیں کیا فغیرہ یہ پہنی ہوئی ہے سردی کا موسم ہے جیسے یہ سورج نکلتا ہے اور سورج کی کرنے اس پر پڑتی ہیں اس کا نظارہ دور سے کمال ہے آؤٹ کلاس ہے اور دوسرا جو آورسیز پاکستانی ہے ظاہر سے بعد زلہ گجرات میں یہ تحصیل کھا رہی ہیں اور تحصیل سرائلنگی کے گردنوا کے جو علاقے ہیں یہاں کے بیشمار آورسیز پ یہ بہت ہی خوبصورت ایریا ہے اور جو آہ 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 دیگر علاقوں سے جو مسافر یہاں پہ آتے ہیں وہ جب اس روڈ سے گزرتے ہیں تو ایک طرف یہ طرف یہ دیکھتے ہیں تو وہ محسوس کرتے ہیں کہ یہاں پہ کچھ بہت ہی یونیک چیز ہے اور پار کا مسئلہ میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ سے اکثر لوگ مطالبہ کرتے تھے آپ بھی جنرلیست ہیں ہم جنرلیست ہیں اکثر اور بیستر لوگوں کے یہ مسائل ہوتے ہیں کہ پبلک پارک نہیں ہے پبلک پارک تحصیل سرائلنگیر اور تحصیل ک کھاریاں میں پبلک پارک کی اب کوئی ضرورت نہیں رہی اس کی وجہ کہ نیشنل پبی پارک اس کو ڈکلیر کیا ہوا ہے قدرتی طور پر میٹرو سیٹی نے پارک بنا دیا دیگر اور آہ ان کی مساجد ہیں پلے گرون ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اسرائلنگیر کے لوگوں کے لیے جیلم اور کھاریاں کے لوگوں کے لیے پارک کا جو پرابلم تھا جو بڑا مسئلہ تھا وہ ختم ہو چکے اور انوائرمنٹ ہے محول ہے آہ آہ ساف ستری فضاء ہے پانی ساف ستر ہے علاقہ ساف ستر ہے تو میں سم ان کو سافر رکھنے کے لیے یہ بہترین جگہ ہے کوئی شک نہیں سکتا بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا ناظرین یہ اتنا حبصورت پارک جو ہے یہ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ اسی کنال کے اوپر بہت وسیع جو ہے یہ پارک بنا ہوا ہے اور کل یہاں پر جو ہے اس ٹاور کی اور اس پارک کی جو ہے اوپننگ ہے آپ ضرور تشریف لائیں اپنے فیملی کے ساتھ آئیں اس ایونٹ میں بھی شرکت کریں اور اس جو پارک ہے اور اس کے جو یہ وسیع ترین اور حبصورت پر فضاء محول ہے اس سے بھی انجھے جو ہیلو تف اٹھائیں بہت شکریہ